اسلام علیکم ایمریون امید کرتا ہوں آپ سے خیر یہ سی ہوں گے میں آپ کو دوست رسم آج سے ہم پرسنیلٹی ٹیسٹنگ آغاز کرنے جا رہے ہیں پرسنیلٹی ٹیسٹنگ کا انٹروڈکٹی لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے تو آج کچھ پرسنیلٹی ٹیسٹ دیکھیں گے فیمیس پرسنیلٹی ٹیسٹ تو آج پڑھیں گے ایم ایم پی آئی پرسنیلٹی ٹیسٹنگ بیسیکلی جان لیتے ہیں کہ ہوتی ہے پرسنیلٹی ٹیسٹنگ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں آپ نے کسی بندے کو جوب پر ہائر کرنا ہے کسی کالج میں کسی بچے کو ٹیسٹ کرنا ہے انیلائز کرنا ہے تو اس کی پرسنیلٹی جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ایک خاص قسم کی پرسنیلٹی کا انسان چاہیے جسے آپ نے کام کروانا ہے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہاں پر جو جوب اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہاں پر پرسنیلٹی پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس بندے کو ہائر کیا جاتا ہے باقی سار ہے اس کا ایکسپیریانس وہ ساری چیزیں علاق ہیں لیکن پرسنیلٹی ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہاں پر پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑھ کر سیکالوجی کی فیڈ جو کلینیکل سیکالوجی ہے اس میں جو سیکلوجیکل پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کو ان کو سیشن لیے جاتے ہیں ان کا پرابر کیس ہسٹری لی جاتی ہے تو اس میں بھی ٹیسٹنگ کا عمل ہوتا ہے وہ سیکلوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کے ذہن میں کیا پرابلمز ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھ لیں تو آج جیتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروا وہ کروا تو سارا معاینہ کرنے کے بعد وہ دوائی دیتے ہیں تو اس لیے جو بیسیکلی جو پرسنیلٹی ٹیسٹنگ ہے یہ انسان کی پرسنیلٹی کی پمائش کرنے کے لیے میر کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ بنائے گئے خاص قسم کے تو یہ یاد رہے کہ جو پرسنیلٹی ٹیسٹ ہیں ہم ان کو بالکل ایکوریٹ نہیں مان سکتے کیونکہ انسان کی اوپر اپلائے ہوتے ہیں اور انسان ایک ایسی چیز کا نامہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کو آپ مشین نہیں ہے جس کو آپ بالکل سائنس کی طرح ایکوریٹ ریزالٹ نہیں کالیں لیکن یہ قریب قریب تقریباً صحیح ریزالٹ ہوتے ہیں بسیکلی دو کیٹیگریز ہیں ابجیکٹیو ٹیکنیکس اینڈ پروجیکٹیو ٹیکنیکس ابجیکٹیو آپ کا جو کانشیس حالت ہے کانشیس سیچویشن ہے اس کا ٹیسٹ کرتی ہیں اور جو پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں بسیکلی یہ آپ کے انکانشیس جو آپ نظر نہیں آرہا لیکن اندر سے وہ پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے انکانشیس کا مطالعہ ہو جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں ابجیکٹیو ٹیکنیکس ایسے ہیں میرے ہیں کہ آپ کے انکانشیس ہیں؟ جو ہوں پڑھنے جا رہے ہیں ابجیکٹیو فور ہیں اور لیکن پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتے ہیں تو ابجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتے ہیں پہلا آج ہمارے پاس ایم ایم پی آئے جانتے ہیں MMPI کیا ہوتا ہے MMPI stands for Minnesota Multi-Phase Personality Inventory it's a self-report questionnaire it's a psychometric test that is used to assess personality and mental illness یہ assess personality and mental illness firstly constructed by Strayck R. Hardway and J. Krenly McKinley at University of Minnesota published in 1940 MMPI has been translated into 125 foreign languages تو یہاں سے آپ اس کی popularity کا اندازہ لگا سکتے ہیں 125 زبانوں میں یہ translate ہو چکا ہے ان کی زبانوں میں why versions are updating اس کے version update ہوئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ updating کیوں ہوتی ہے re-standardization of normative data اس کو re-standardize کیا جاتا ہے addition of clinical and non-clinical sample وقت کے مطابق چیزیں بدلی جاتی ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق چیزوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے اس لئے یہ updating ضروری ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں جو پہلی train بنی تھی آج وہ train نہیں ہے کتنی updating ہوئی ہے پہلا جو mobile بنا تھا آج وہ نہیں ہے تو وقت کے ساتھ updating آتی جاتی ہے ضرورتوں کے مطابق نئے تقاضوں کے مطابق اس میں changes لانی پڑتی ہیں اس لئے updating کرنا ضروری ہوتی ہے increase its validity جہاں mistakes ہوتی ہیں جہاں پہ valid information نہیں آ رہی ہوتی ڈیٹا تو وہ کون سے errors ہیں ان کو update کر کے بہتر بنائے جاتا ہے increase its reliability to make it short اسے کیونکہ ابتدا میں بہت لمبا تھا یعنی اس کے questionnaire جو items تھے وہ بہت زیادہ تھے تو اس کی جو important ہیں وہ لاکی اس کو short کیا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کے کچھ famous variants ہیں 1943, 40, 41 یہ کچھ اس طرح کا رہا سا ڈیٹا ملا ہے تو MMPI basically 40 میں پبلش ہوا تھا بعض جگہوں پہ 41, 2 اور 3 بھی لکھا ہوا ہے تو 89 میں اس کا MMPI 2 آیا تھا اس میں 567 items ہے اور MMPI 1 یہ A Adolescents کے لئے استعمال ہوتا ہے 14 to 18 years کے جو لوگ ہوتے ہیں sorry Chiltern Gallo یا جو Adolescents ہوتے ہیں 478 items ہوتے ہیں اس میں MMPI 2 RF RF Restructured Form اس میں 337 یا 38 items ہوتے ہیں MMPI A RF Restructured Contains 241 items تو یہ 2016 میں last والا جو اس کا ورین آیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں popular ورین جو اس کا سب سے زیادہ جو اچھا وہ 2 ہے MMPI 2 is used in mental health medical and employment setting its most popular ورین its most popular ورین most frequently used ورین it contains 567 items it takes 60 to 90 minutes true false questionnaire اس میں true false questionnaire ہوتے ہیں ان میں سے چوز کرنے ہوتے ہیں انٹویجویل نے پھر ان کو بعد میں کاؤٹ کر کے کیز کی اکورڈنگ ڈیٹا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنے کریکٹ بتائیں ہیں اور کتنے رونگ بتائیں ہیں اس سے اس کی پرشنیلٹی میر ہوتی ہے کہ یہ کون سی کٹیگری میں فال کرتا ہے تو true false کیسے like i believe that i am being followed i believe that i am being اب میں اس کو درست کہوں یا غلط تو اس کی سے پتہ چلے گا کہ اگر میں درست کہتا ہوں تو میں کون ہوا اور اگر میں غلط کہتا ہوں تو پھر میں کس پرشنیلٹی کی کٹیگری میں فال کرتا ہوں اس کے سکیلز ہیں basically two کٹیگریز میں اس کے سکیلز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ویلیڈیٹی سکیلز ویلیڈیٹی سکیلز تو ویلیڈیٹی سکیلز آگے مزید four کٹیگریز ہیں اور clinical اس کے 10 سکیلز ہیں تو ویلیڈیٹی سکیلز assess the accuracy of individuals answers ویلیڈیٹی سکیلز assess the accuracy of individuals answers اس کے four کٹیگریز ہیں cannot say scale l scale ویلیڈیٹی سکیل f scale and last one is k scale clinical میں آگے دیکھتے ہیں ان کو پہلے ہم ویلیڈیٹی سکیلز پڑھتے ہیں can not say scale یا اس کو یہ جو question والا علامت ہے question mark کی یہ لگا کے بھی اس کو scale کہا سکتے ہیں اس میں omitted items ہوتے ہیں کون سے items ہوتے ہیں omitted are answers that are marked both true or false if a test contains more than 30 omitted items it would be considered as invalid اوکے اس کے بعد ہے l scale یا lie scale measures the falsification of scores the falsification of scores detects a client attempt to present his her self in a more acceptable rather than accepting a minor shortcomings high else course indicators a person attempt to portray his self in a favorable way okay okay اس کے بعد validity scale یا اسے f scale بھی کہتے ہیں measures the deviant and typical characteristics of individuals identifies test tracking attitude faking good faking good sorry faking bad high f scale invalid all other scales and shows carelessness are unable to comprehend the items are extensive errors were made by client a low f score indicate response were rational k scale mayors defensiveness the k score used as correction factor high k score represent defensiveness and low k score indicates open to self criticism and admission of minimal symptoms clinical scales دوسرا clinical scales these scales measured signs and symptoms that can be used for the assessment of client personality and mental illness whether there are depressive symptoms present in client or not and if present to what degree these symptoms are interfering in the individual's life इसी के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए लिए के लिए से पता चलता है को इनको कौन सी mental illness है और किस डिगरी किया है फिर उसके एकॉर्डिंग उसको treat किया जाता है sessions रिए जाते हैं scores determine the degree of mental illness and prevalence of disorder in the client तो यह basically 10 है यहां पर hypochondriasis concerned with bodily symptoms depression depressive symptoms history awareness of problems and vulnerabilities psychopathic deviate conflicts struggle anger respectful society's rule masculinity and femininity satirotypical masculine or feminine interest behaviors paranoid level of trust suspiciousness sensitivity psych psychos psychos tanya worry anxiety tension doubts obsessiveness disorder abnormal psychology schizophrenia old thinking social alienation mania level of excess excitability social introversion people orientation ठीक है clinical skills इसमें देखा जाथ उनका लावल किया है उनकी डिग्री गया है और उसके कोडिंग फिर उसको اس کو اگر آپ نے ایک پریکٹیکل فارم میں لانا ہے تو اس کے لیے میں دیکھوں گا مینویل اور جو اس کی آئٹمز وغیرہ ہیں اگر ملے تو ان کا لنک بھی نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں باقی آپ کو اس فائل کا بھی لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پراپر طریقے سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں فائنی سینکس امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے کافی ہیلپور رہا ہوگا ہے لیکچر